السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکھا واصحابکا یا حبیب اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم سامنے کرام اگر کسی شخص کی باتوں سے اس کی زبان سے آپ اور اس کی حرکتوں سے تنگ آ چکے ہیں اس شخص نے آپ کی زندگی اجیرن کر دی ہے آپ کو بلا وجہ تنگ کرنا اور آپ کو تکلیف دینا ستانا اس کا شیوہ بن چکا ہے اس کی عادت بن چکی ہے اور آپ کے پیٹ پیچھے بھی آپ کی جڑے کاٹنے میں مصروف ہیں اور ہر طرح سے آپ کو تکلیف اور عذیت پہنچانا اس بندے کا اس بندی کا محبوب مشگلہ ہے اور کسی طور پر سمجھانے سے بھی یہ بندہ یا یہ بندی باز نہیں آ رہے اور بلا وجہ آپ سے دشمنی رکھی ہوئی ہے آپ بے قصور ہیں کوئی قصور نہیں ہے لیکن ذاتی رنجیشوں کی وجہ سے اور بلا وجہ کی باتوں اور دیگر معاملات کی وجہ سے یہ شخص آپ کا دشمن بن گیا ہے اور آپ اس کی حرکتوں سے انتہائی تنگ آ چکے ہیں انتہائی تکلیف میں اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ کسی طرح سے اس شخص کی زبان بند ہو جائے تاں کہ یہ آپ کے متعلق برا بلا سوچنا برا بلا کہنا آپ کو عذیت اور تکلیف پہنچانے سے باز آ جائے اپنی ان غیر اخلاقی حرکتوں سے بھی منع ہو جائے اور جو بلا وجہ آپ کو تنگ کیا ہوا ہے اس سے بھی باز آ جائے تو اس کے لیے آج ایک بہترین مجرب عمل لے کر حاضر ہوا ہوں دشمن کی زبان بندی کا یہ عمل ہے اور اس عمل سے ایسی زبان بند ہوتی ہے کہ بندہ بولنا ہی بول جاتا ہے اور خاص طور پر جو شخص یہ عمل کر رہا ہے اس کے عمل کرنے سے اس کی عزت محفوظ ہو جاتی ہے اور جو شخص آپ کو تنگ کر رہا ہے وہ تنگ کرنا چھوڑ دے گا اور آپ کا عزت آپ کی عزت و احترام کرنے لگے گا لیکن یہ عمل صرف اسی صورت آپ کر سکتے ہیں جب آپ کو بلا وجہ اور بے قصور کوئی آپ کو تنگ کر رہا ہے اور آپ کو پریشان کر رکھا ہے لیکن ویسے کسی دوسرے شخص کے لیے اس عمل کی قطع اجازت نہیں ہے تو طریقہ کار یہ ہے کہ فجر کی نماز کے بعد یا پھر عشاء کی نماز کے بعد ان دو نمازوں کے بعد آپ یہ عمل کریں گے اور نماز کی ادائیگی کے بعد باوضو حالت میں بیٹھ جائیں اور گیارہ بار دروشری پڑھیں اور پھر اس شخص کا جو آپ کو تنگ کرتا ہے اس کا تصور اپنے ذہن میں پختہ کریں مکمل تصور رکھیں پختہ تصور رکھیں پختہ تصور رکھنے کے بعد پھر آپ نے صورت القوسر اکتالیس بار پڑھنی ہے اور جب بھی ایک بار پڑھیں گے اس پر دم پھوک ماریں گے پھر دوسری بار پڑھیں گے اس کا تصور رکھتے ہوئے پھوک ماریں گے اس طریقے سے اکتالیس بار صورت القوسر پڑھ کر اس عمل کو مکمل کر لیں پھر گیارہ بار دروشری پڑھ کر اللہ رب العالمین سے دعا کریں یا رب العالمین تیرا یہ بندہ بلا وجہ مجھے تنگ کرتا ہے بلا وجہ میرے پیچھے میری جڑے کاڑتا ہے میری عزت کو جو ہے وہ لوگوں میں رولتا ہے اور میری عزت کی توہین کرتا ہے تو اپنے اس بندے کو سمجھا لیں اور اس پاک کلام اس صورت کی برکت سے تو اپنے بندے کو لغام دے دے اور مجھے اس کی تکلیف سے محفوظ فرما لیں اس کی عزیتوں سے بھی بچا لیں یہ دعا کر کے آپ اٹھ جائیں اس وظیفے کو اس عمل کو آپ نے پاکی کی حالت میں اکیس دن لگتار کرنا ہے ناپاکی کی صورت میں نہیں کرنا اور صرف پاکی کی حالت میں ہی آپ اس کو پڑھیں ناپاکی کی صورت میں بعد میں دن پورے کر لیں اکیس دن سے پہلے 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 دوسرے تیسرے دن کے عمل سے ہی اس شخص کی زبان بند ہو جائے گی آپ کو تکلیفیں پہنچانا برا بلا کہنا اور آپ کے پیٹ پیچھے برائیں کرنے سے باز آ جائے گا اور اپنی اچھو تنہونی حرکتوں سے بھی منع ہو جائے گا صورت القوصر اپنے اندر بے انتہا تاثیر رکھتی ہے خاص طور پر دشمنوں کے لیے یہ ایک ایسا ہتھیار ہے ایک ایسا سامان ہے کہ جس سے دشمن کی زبان بلکل بند ہو جاتی ہے اور یہ جب اتری تھی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کافر انتہائی تنگ کرتے تھے تو اللہ تبارک و تعالی نے اس صورت کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دل جوئی فرمائی تھی اور آج بھی اس کا وہی اثر ہے تو سامینے کرام اس عمل کو کامل یقین کامل کے ساتھ آپ پڑھیں اور پھر دیکھیں کہ دشمن کی کیسے زبان بند ہوتی ہے اور کیسے آپ اس کی ان باتوں سے محفوظ رہتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ایسے تمام لوگوں کو ہدایت دے آمین یا رب العالمین آمین